دین کی اشاعت اور واز نصیحت نات نبی پھیلاتا ہے دین نبی پھیلاتا ہے ہے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل ہے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل آمیر کا آمیر کا آمیر کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة این اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُونِ مَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَالِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِرِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصِرِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَانِ وبشر الصابلين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَثَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِسُ وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ صدق اللہ العظيم السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ حضرت مفتی دریس حاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات پر ایک مرسیہ کا نام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے جس کو تیار کیا ہے ہمارے ہی شہر کے ایک نوجوان علیم الدین حضرت مولانا مفتی حسن سکاچبہ صاحب دعوت براقاتہ حلم العلیہ نے تو اس کلام کو ترنم دے کر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے سماعت فرمائے موسیقی 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 عید گائی گودھرہ میں کس نے تقریل کی جس کلے سے ہے منور کس قدر جذبات آج گودھرہ کی سرزمی پر غم کے ہی لمحات آج جاد جادی دنی گئے پہ غام اپنا قوم کو جاد جادی دنی گئے پہ غام اپنا قوم کو جاد جادی دنی گئے پہ غام اپنی قوم کو کیا بھروسہ زندگی کا کیا بھروسہ زندگی کا کیا یا یا دن رات آج کیا بھروسہ زندگی کا کیا یا یا دن رات آج گودھرہ کی سرزمی پر غم کے ہی برسات آج عید کی خوشیوں کے بدلے غم کے ہی لمحات آج مسجد ابلال کے میں راب میں برسو گوار مسجد ابلال کے میں راب میں برسو گوار اوف ترستے رہ گئے سب اوف ترستے رہ گئے سب شیخ کی برکات آج اوف ترستے رہ گئے سب شیخ کی برکات آج گودھرہ کی سرزمی پر غم کے ہی برسات آج عید کی خوشیوں کے عید کی خوشیوں کے بدلے غم کے ہی لمحات آج تے حدی خاقام کی وہ اور دلی کاروان جن کی رحلت سے برے ہیں جن کی رحلت سے برے ہیں راہ کے خطرات آج گودھرہ کی سرزمی پر غم کے ہی برسات آج نام تائی دیری سجن کا کام تابی حد حسین نام تائی دیری سجن کا کام تابی حد حسین کارہ ای خیر کی وو کر گئے بہت تات آج کارہ ای خیر کی وو کر گئے بہت تات آج گودھرا کی سر زمین پر غم کہے لمحات آج دے فرشتی مغفرت کا مزدہ راحت فضا دے فرشتی مغفرت کا مزدہ راحت فضا خیر مقدم ہو وہاں پر اور سجے بارات آج گودھرا کی سر زمین پر غم کہے بر ساتھ آج اے خدا تو ہم سب کو اے خدا تو ہم سب کی کر دعا اتنی قبول اے خدا تو ہم سب کی کر دعا اتنی قبول ان کی مرقد ہو منور ہو وہاں رحمات آج ان کی مرقد ہو منور ہو وہاں رحمات آج گودھرا کی سر زمین پر غم کہے بر ساتھ آج عید کی خوشیوں کے بدلے غم کہے لمحات آج یا الہی کرن وازش دیو من عامن بدن یا الہی کرن وازش دیو من عامن بدن کر تسننی جان و دن کی کر تسننی جان و دن کی دور کر حالات آج گودھرا کی سر زمین پر غم کہے بر ساتھ آج عید کی خوشیوں کے بدلے غم کہے لمحات آج یاد جب بھی ان کی آئے تین قل پرنا ضرور یاد جب بھی ان کی آئے تین قل پرنا ضرور ہاں حسن کی یاد رکھنا ہاں شہد کی یاد رکھنا ہاں آمیر کی یاد رکھنا بس یہی ایک بات آج ہاں حسن کی یاد رکھنا بس یہی ایک بات آج یاد جب بھی ان کی آئے تین قل پرنا ضرور ہاں شہد کی یاد رکھنا بس یہی ایک بات آج گودھرا کی سر زمین پر غم کہے بر ساتھ آج عید کی خوشیوں کی بدلے غم کہے لمحات آج بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 محترم مائیں اور بہنیں نیز میرے سامنے موجود ہمارے معزز نوجوانہ نے قوم و بلت ابھی احالیہ نے گودھرا پر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا جس حادثے نے خوشیوں کو غم میں تبدیل کر دیا وہ حادثہ ایک عالمِ ربانی حضرت مولانا ادریس صحاب حاجیہ رحمت اللہ علیہ کی وفا یوں تو روزانہ تقریباً تین لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں بلکہ ساڑھے تین لاکھ بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وفاد بھی ہوتی ہے لیکن بعض لوگوں کی موت اتنا اثر چھوڑتی ہے کہ قوم کو سوگوار اور ملت کو یتیم بنا دیتے ہیں یہی حال ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا اللہ تعالی نے مفتی صاحب کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا چونکہ وہ میرے پھوپی ذات بھائی بھی ہے اور میرے نسبتی بھائی بھی ہے اور ہماری زبان میں میرے سالے بھی ہیں نسبتی بھائی ہے ان کی بہن امہانی وہ ہماری طرف منصوب ہے رات دن ساتھ میں رہنا ہوتا تھا دارلوم کنتھاریا میں ہم لوگ برس ہا برس ایک ساتھ رہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی زمانے سے ان میں صلاح و تقوی اچھے اوصاف رکھے تھے یہ تعلیم علم کی زمانے ہی سے تحجد کے پابت تھے جلدی اٹھنا اور اللہ کے لئے دو چار رکعات نمازیں پڑھنا دعائیں کرنا یہ ان کی روزانہ کی عبادت میں داخل تھا وہ میرے پاس رہے ہیں بلکہ کسی قدر میں نے ان کو پڑھایا بھی جب میں دورِ حدیث میں تھا تو مجھ سے وہ منطق ایک کتاب ہے وہ پڑھنے آیا کرتے تھے غالباً پوری کتاب تیسیر المنطق میں نے ان کو پڑھائی تھی تو ہمارے تو برادرِ نسبتی بھی ہے اور خاندان کے ہیں ان میں یہ خوبیاں کیسے آئی ہیں اب دیکھئے کوئی چیز یوں ہی نہیں آیا کرتی یہ ان کے اندر اتنے اچھے اوصاف کیسے پیدا ہو گئے کہ آج پوری دنیا ان کو یاد کر لیے صبح ہمارے ایک دوست ہے حضرت مولانا اسجد صاحب دامت برکاتو ہوں جو دارلوم مراداباد کے شیخ الحدیث ہے کہا کہ اخبارات میں مفتی عدری صاحب کا تذکرہ ہے کون ہے اور آپ کا بھی نام ہے اب دیکھئے انگریزی اخبار میں اردو اخبار میں انگریزی چینلوں پر اردو چینلوں پر اگر کسی کا چرچہ اور تذکرہ ہے تو مفتی عدری صاحب رحمت اللہ لے گا اب بتلا یہ کیوں ہے مقبولیت کس نے عطا کی ہے مقبولیت اللہ عطا کرتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ کے حدود کی ریائت کرتا ہے سنتوں اور مستحبات کی ریائت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے نوافل پڑتا ہے فرائض کے بعد تو اللہ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں جبریل میں ان سے محبت کرتا ہوں حضرت جبریل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اہل زمین کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے کل میں بیٹھا تھا مغرب کے بعد اپنے حجرے میں ایک صاحب جن کی عمر ستر کے قریب ہوگی آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے میں انجانہ بن گیا اس لئے کہ توجہ دوں گا تو میں بھی آؤٹ ہو جاؤں گا میں صحیح اپنے آپ کو بہت سنبھالتا ہوں آج کے کئی دیر تک وہ روتے رہے پھر مفتی صاحب کا تذکرہ کیا ایک اور صاحب بس نام آتے ہی روتے رہے کہ کس قدر اچھی نماز پڑھائی ہے اور کیسی دلاویز آواز میں پرسکون نماز تجوید کی ریایت کے ساتھ پڑھائی ہے کوئی اس کو بھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ روتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر جو خوبی رکھی تھی کہ سارے لوگ محبت کرتے ہیں محبت اوپر سے شروع ہوتی ہے اور لوگوں کی دلوں میں ڈال لی جاتی ہے اور قرآن میں ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا 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 مُحبت جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں تو یہ اوصاف ان کے اندر کیسے پیدا ہو گئے ہیں اتنی اچھی اس کی وجہ ہے ہماری ایک پوپی ہے ان کا نام زہرہ اور ہماری اپنی لوکل زبان میں زہرہ خاتون زہرہ ہے اصل یہ ہماری پوپی کے پاس رہے تقریباً چار سال کی عمر سے میں نے ان کی والدہ کو پوچھا بھی دونوں کو میں نے بلایا ابھی اور ان سے حالات معلوم کیے تو زہرہ بھی بیٹھی ہوئی تھی پوپی ہماری زہرہ خاتون اور ان کی والدہ آمینہ میں نے ان سے تفصیل بھی پوچھی تو بتایا کہ چار سال کی عمر ہی سے ہمارے دادا رحمت اللہ علیہ نے ان کا اپنے یہاں لے لیا تھا کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دو میں اس کو پڑھاؤں گا تربیت کروں گا پوپی ان کے پاس رہتی تھی تو انہوں نے ان کی تربیت کی کہا میں ان کو صوبہ بھی سبق پڑھاتی اور شام کو بھی سبق پڑھاتی یہ بہت انگڑو تھے انگڑو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے تو بہت سو نے گواہ ہی تھی کہ ہماری دادی ان کو اٹھا کر لے جاتی تھی زبردستی نماز ہمارے یہاں تو کیا سم بچارے کو سونے دو سونے دو ہمارے خاندان میں نہ سونا یہی کمال فجر ہو جائے اٹھو اٹھو ما رحم کرتی ہے سونے وہ رحم نہیں ہے اٹھا دو اپنے بچوں کو مجھے معلوم ہے میرے والی صاحب ہم کو دس دس سال کے تھے اور اٹھا دیتے تھے تو ہم باہر جا کے اس وقت گھر بنتے ہوتے تو ریتی ہوتی تو وہاں سو جاتے خیر تو یہ حال ہوتا تھا تو بہرحال اٹھا دیتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کوئی جاتا کہ دیکھو یہ لڑکا ہز میں نہ گر جائے اتنا خیال لکھنا اور ان کو مسجدِ ابرار تک پہنچا دیتا تو ہماری یہ جو خوبی ہے زہرہ انہوں نے تقریباً اٹھارہ سال تک ان کے پاس گو رہے ہیں ان کی تربیت کی انہوں نے قرآنِ کریم ایک خاتون سے پڑھا اللہ تعالیٰ ان خواتین کو جزائے خیر عطا فرمائیں بہت سو کو معلوم ہے کہ ہمارے شہر گودرہ میں اس سے چالیس پینتالیس سال پہلے کوئی خاص علماء بھی نہیں تھے اور خاص مدارس بھی نہیں تھے اکثر نازرہ قرآن عورتیں پڑھاتی تھی تو ہمارے دادی کے سامنے ایک خاتون تھی آمینہ جن کو ڈیبرنی آمینہ کہتے ہیں میں نے بھی انہی سے قرآن پڑھا میں نے پورا قرآن ایک خاتون سے پڑھا ایک اور میں الحمدللہ آٹھ نو سال کی عمر میں پورا قرآن میں نے پڑھ لیا تھا یہ ہمارے پیچھے آئے دادی نے ان کو بھی وہاں رکھا تھا آمینہ اس وقت بہت سی خواتین یہ دین کا کام کرتی تھی اور سماج کی بہت بڑی دینی ضرورت پوری کرتی تھی اللہ ان خواتین کی قبروں کو نور سے بھر دیں ایک تو یہ خاتون تھی اور اسی کے پیشے دو اور خواتین مثلا ایک زیتن بی بی جن کو کہتا ہے وہ بھی پڑھاتی تھی ان کے پاس بھی میں نے پڑھا اور ان کی والدہ کلسم بی بی یہ بھی پڑھاتی تھی اٹلی واری میں آج کریں جس کو اٹلی واری کہتے ہیں اللہ نے ان دونوں کو بھی بڑا ملکہ آتا فرمائے تھے ان دونوں نے دین کی بہت بڑی خدمت مدرسے تھے ہی نہیں اگر تھے تو جز تھے بہت کم تھے علمائی بہت کم تھے ایک اور خاتون تھی آمینہ پاتورینی آمینہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی پڑھاتی تھی کیونکہ یہ سب میرا دیکھا ہوا ہے میں ایک خاتون کے پاس پڑھا ہوں اور خاتون کے پاس ہی سب کچھ پورا کیا ہے اس کے اوپر ایک اور خاتون بی بی مریم کر کے ہیں اب بھی موجود ہے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے شاید یہی ایک بچی ہے جو اس زمانے میں پڑھایا کرتی تھی تو ایک بڑی تعداد ان کے پاس بھی پڑھنے جاتی تھی اور شہر گودرا میں محلے محلے ایسی بہت سی خواتین تھی جو قرآن پاک نازرہ سب کو پڑھاتی تھی صرف قرآن پاک نازرہ نہیں کھانے کی دعا اٹھنے کی دعا اور مختلف مختلف دعائیں اس زمانے میں وہ خواتین ان کو پڑھاتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے تو مفتی صاحب نے اسی خاتون سے اپنا کلام پاک پھوپی سے میں نے پوچھا کتنی سال کی عمر میں پورا کہا سات آٹھ سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم کو پورا کر لیا چونکہ حافظہ بہت اچھا تھا بھی ان کا میمری پاور جس کو کہتے ہیں حافظہ بہت ہوشار تھے سنجیدہ تھے ذہین تھے تو بہت جلدی قرآن پاک پڑھ لیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو دارلوم کنھریا جامعہ میں پہلے سے پڑھی رہا تھا وہ مجھ سے چار پانس سال چھوٹے ہیں ان کی عمر تقریباً سنتالیس سال نہیں ہوگی چھالیس سنتالیس ہماری عمر باون سال باونوا چلنا ہے تو ہم سے چار پانس سال چھوٹے ہیں تو میں دارلوم کنھریا میں پڑھ رہا تھا تو میری زیرے نگرانی کہی ہے یا بڑا بھائی جیسے چھوٹے بھائیوں کو سنبھلتے ہیں تو وہ پوری زندگی دارلوم کنھریا میں میرے پاس رہے ہیں اسی زمانے میں سے ہی ان کے اندر صلاح تقوی طہارت پاکیزگی مطالعہ بہت کچھ اللہ نے اسہاتیزہ ان سے بڑے خوش رہے ہیں ان کے ایک استاد ہے مونا امتیاز سا دیولہ کے ہے ان کا مجھ پر میسیج آیا وہ انگلینڈ میں ہے کام سے گئے ہیں انگلینڈ تو انگلینڈ سے انہوں نے مجھے پرسو میسیج کیا وہ بیچارے دعائیں دیتے جاتے تھے روتے جاتے کہا میرے اچھے شاگر تھے اور گھر میں بہت بے تکلف ہی تھی کئی سال تک میری خدمت کی بڑے نفیس پاک صاف نگاہوں کے بڑے پاک تھے کہا ہمارے گھر آیا کرتے تھے آپ ان کو ذرا میری طرف سے ان کی والدہ کو تازیت کا پیغام پہنچا دینا خیر میں نے وہ تازیت کا پیغام بھی پہنچا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر بات ہے کہ جس سے اللہ کو کام لینا ہوتا ہے نا تو اللہ ان کی اندر وہ خوبی پہلے سے رکھ دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبیاں ان میں پہلے سے رکھ دی تھی اور انہوں نے اپنی خوبیوں کو صحیح استعمال کیا دین کے کاموں میں لگایا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمایا مفتی صاحب کی زندگی میں بڑے حادثے پیش آئے ان کے والد کا انتقال بہت کم عمری میں ہوا چوالیس سال کی عمر تھی ابھی پیتالیس میں داخل ہوئے میں نے پھوپے سے پوچھا کہ کیا عمر تھی کہا چوالیس پورے کر چکے تھے اور پیتالیس سال کی عمر تھی مفتی صاحب ابھی پڑھ رہے تھے دارلوم کنٹھاریا میں ہدایہ میں تھے فارغ ہونے کو بھی کئی سال باقی تھے تین سال باقی تھے اور والد بھی رخصت ہو گئے تو ایسی قسم پورسی اور یتیمی کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری الحمدللہ ہمارے دادا دادی فوپی وغیرہ ان کی طرف سے اچھا خاصا تعاون بھی ان کو حاصل لہتا تھا اب یہ تقریباً 18 سال تو وہیں رہے پھر اس کے بعد فارغ ہو کر وہ یہاں تشریف لائے آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے جو کام شروع کیا وہ قرآن کریم کی تفسیر آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم اس لیے اترا ہے کہ اس کو سمجھا جائے افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن امعلا قلوب اقفالوہا بے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من اند غیر اللہ لوجدو فیہ اختلافاً کسیرا قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے عربی زبان میں قرآن اللہ کا خط ہے اللہ نے اس میں اپنی مرضیات اور نامرضیات کو بیان کیا ہے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو قرآن کریم پر بہت اچھا عبور تھا میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً انیس بیس سال سے وہ قرآن کریم کی تفسیر کر رہے تھے زبان اللہ نے ان کو بہت صاف عطا فرمائی تھی لوگ دور دور سے ان کی اس تفسیر کو سننے کے لئے آتے تھے آسان اردو زبان میں بہترین اور شیری انداز میں ٹھیر ٹھیر کر مضمون کو گھول کر پلا دینا یہ ان کا امتیازی وصفہ تھا ان کو اللہ نے اس میں امتیاز عطا فرمایا تھا قرآن کریم سے ان کو بڑی شیف تگی تھی وابستگی تھی اور یہ تو میں نے بہت سے لوگوں کو اس سے سنا خود چرخہ صاحب سے میں نے پرسو سنا کہ مفتی صاحب کو قرآن پر براہ اوبور تھا قرآن کے بہت پختہ حافظ تھے اور یہ بھی کہا چرخہ صاحب نے کہ ان کے چہرے سے معصومیت ٹپکتی تھی میں نے کہا بلکل صحیح کہا بلکل ان کے چہرے سے معصومیت ٹپکتی تھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ معصوم تھے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم کوئی نہیں سوائے انبیاء علیہ السلام کہ کوئی معصوم نہیں لیکن چہرے پر وہ نورانیت وہ حلاوت وہ معصومیت کہ ایک نگاہ ڈالنے والا یہ سمجھ لیتا تھا کہ مولانا کے چہرے مہرے سے انوار ٹپک رہے ہیں قرآن کریم کے اچھے حافظ تھے اور ہمارے امام حرمین میں دو مشہور امام ہیں اب بھی ہیں شیخ عبد الرحمن اس سدیس جس کو ہماری زبار میں سدیس کہتے ہیں اصل ہیں اس سدیس بڑے اچھے پڑھنے والے ہیں میں آپ حضرات کو کیا مشورہ دوں بہت چھوٹا آدمی ہوں صاحب ہماری ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو موبائل ہے میں امید رکھتا ہوں کہ ادھر ادھر استعمال نہیں ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے تو نہ کیجئے قرآن سنیے شیخ عبد الرحمن اس سدیس جس میٹھے اور شیری لہجے سے پڑھتے ہیں آپ ان کو سنیں نیز الشیخ سعود اس شرحم مفتی صاحب ان کی نقل اتارتے تھے اور صرف نقل نہیں اتاری شیخ اس شرحم کو انہوں نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ وہ ان کے فوٹو کاپی بن دے یعنی آدمی جب کسی کو بہت سنتا رہتا ہے نا تو وہ پورا جذب کر لیتے ہیں جیسے وہ بف ہوتا ہے نا بف وہ سب چیزوں کو جذب کر لیتا ہے مفتی صاحب دو دو پارے روزانہ شیخ سعود الشرحم کے دھیان سے سنتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہترین قرآن پڑھتے تھے لوگ ان کے قرآن کو سننے کے لیے دور دور سے ہایا کرتے تھے بہت سے لوگ فجر کی نماز وہاں ادا کرتے تھے اور تراوی میں تو کیا کہنا پڑنا میرے ایک عزیز نے کہا کہ مفتی صاحب جب انہوں نے عید میں نماز سنے اب عید کا مسئلہ تو سب کو معلوم ہے میں نے اس پر بیان بھی کیا ہے لیکن بات آئی ہے تو اب وضاحت بھی کرتوں مفتی صاحب کا تیہ ہوا کہ آپ کو عید کی نماز پڑھانی ہے اب ان کا مجاز کیسا تھا کہ وہ کسی جس کو قبول نہیں کرتے تھے شہرت ان کو بالکل پسند نہیں تھی دیکھو ان کو کوئی نہیں جانتا تھا اب پوری دنیا جان رہی ہے اب پوری دنیا جان رہی ہے ایک خاتون کا فون آیا کہ وہ مفتی دریس کون مفتی امین میں نے پھر ان کو کہا میں تو نہیں پہ جانتی یعنی مفتی صاحب اتنے پوشیدہ رہے اتنے پوشیدہ رہے کہ کسی کو بو بھی نہیں آئی کہ اتنے بڑے عالم ربانی اللہ والے شہر گودرہ میں کنز مخفی کی طرح ہے یعنی چھپے ہوئے خزانے کی طرح لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس خوشبی کو کھول دیا اس پوری دنیا انگریزی اخبارات اور کیا انگلینڈ اور کیا افریقہ کیا عرب ممالک ہر جگہ پر عرب ممالک کے تو معلوم نہیں زبان سے یوں ہی نکل گیا لیکن کم سے کم ان ملکوں کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے بعض اخبارات کو میں نے بھیجا انقلاب وغیرہ میں لکھ کر بھیجا اب دیکھو اللہ نے جب شہرت دی شہرت دی پوری دنیا میں وہ مشروع وہ اپنے آپ کو بہت چھپاتے تھے بہت بھاگتے تھے مجھ میں جب ان کا تیہ ہوا تو انہوں نے نہ کہہ دیا وہ بڑے جری تھے نہیں مجھے نہیں پڑھانی ہے ایک ساپ کا فونہ ہے ان کو سمجھائیے تو نہ کہہ رہے ہیں تو میں نے بھی مناسب نہیں سنگا جب یہ نہ کہہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں مفتی نصار وغیرہ نے سمجھایا ہوگا پھر وہ تیار ہوگا ہے اب بہت سے لوگ تو اس چیز کی تمنہ کرتے ہیں اور تمنہ کرنا برا نہیں ہے اگر صلاحیت ہے اور تمنہ کرتے ہیں تو کیا حرج ہے اللہ ان کے دلوں کو دیکھتا ہے بہرحال لیکن مفتی نصار بہت دور بھاگتے تھے ان چیزوں سے ان کا تیہ ہو گیا وہ آئے بھی انہوں نے تقریر بھی کی اور تقریر بھی بہت مرسہ منظم انداز میں کی تقریر کس پر کی رمضان کے پیغام پر اور ان میں موت کا بھی تذکرہ کر دیا کہ دیکھو آج کل کتنی موتیں واقع ہو رہی ہیں لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں کئی کئی وفاتیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں اب جب یہ بول رہے تھے تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اب ان کا ایک گھنٹہ بھی باقی نہیں رہا وہ ایک گھنٹے کے اندر اندر ہی اللہ تعالی کی رحمت میں پہنچ جائیں گے انہوں نے تقریر کی اور اچھی تقریر کی اس کے بعد نماز پڑھائی وہ دیکھنے کے قابل ہے میں جس پر گفتگو کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھنا مفتی صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب اللہ میں سنتا رہا سنتا رہا کیا ادائیگی ہے اور کیا لہجہ ہے انہوں نے علم نشرة شروع کیا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیا بات ہے بھائی بہت مختصر پڑھ رہے ہیں خیر پھر اس کے بعد سورہ تین شروع کی اس کو شروع کر دیا اب ظاہر ہے نماز پوری ہوئی نماز پوری ہونے کے بعد انہوں نے ہم دو چار بیٹھے ہوئے تھے فوراں کہا کہ میں خطبہ نہیں پڑھ سکتا میرے دل میں آیا کہا جی بات بھی ہے یار میں نے کہا جی بات بھی ہو یار آپ کیا خطبہ نہیں پڑھ میں نے کہا خطبہ پڑھی آپ تکہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا میں نے کہا اختصار کر دو بھائی تو کہا نہیں میں نہیں پڑھ سکتا صاف اور واقعی ان کی حالت ایسی رہی ہوگی کہ وہ قادر ہی نہیں تھے ادھر ادھر دیکھا مولی ادریس گھینش بھی بیٹھے ہوئے تھے اب کیا کریں بھائی کون خطبہ پڑھیں میں نے مفتی نسار سے کہا آپ پڑھ لو تو انہوں نے کہا بھائی آپ پڑھ لو مولی ادریس نے کہا رہے تم پڑھ لو خیر میں تیار ہوگئے میں نے کہا اللہ بھائی ہم پڑھ لیتے ہیں میں نے مفتی ادریس صاحب سے وہ خطبہ جو لکھ کر لائے تھے ٹائپ کر کے وہ لائے تھے میں نے وہ لے لیا اور میں نے خطبہ پڑھا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین تو خطبہ پڑھنے کے بعد لوگ ملنے آتے ہیں تو میں نے کہا بھائی امام صاحب تو یہ کھڑے ہیں مجھے ایسا تھا کہ وہ میرے پاس میں کھڑے ہیں میں نے کہا بھائی میں مستقیق نہیں ہوں آج امام صاحب یہ کھڑے تو کہا بھائی وہ تو چلے گئے ہیں میں نے دیکھا کہ نہیں ہے مفتی صاحب جا چکے تھے پھر اس کے بعد ایک دو مرتبہ بلاؤا بھی آئے میں کہا کیا جلدی ہے لوگ بچارے آئے ہیں ان سے مسافہ کر لیتے ہیں پھر آتا ہوں جب اسرار بڑھا تو میں پہنچا اب پہنچا تو بھائی ان کے تو آخری لمحات تھے ہوش و ہواش وہ گم کر چکے تھے اس سے پہلے یہ لوگ ساتھ میں تھے انہوں نے ان کو وکس لگا دیا اور خدمت کی اس وقت تو ہوش و ہواش تھے لیکن جب میں پہنچا ہوں تو اب وہ چند ہی لمحات تھے اور وہ اللہ کے جوار میں پہنچ گئے اِنَّا لِلَّهِ وَيْنَا جَنْ میرے بہت سے دوستوں نے کہا کہ ایک عجیب سما بھی تھا اور اللہ میں نے کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ان کی قضا متعین تھی تو فضا بھی کچھ ایسی تھی سورج اس کی دھوپ بہت زیادہ تیز نہیں تھی فضا بدلی بدلی معلوم ہو رہی تھی جو اللہ کے نیک بندے ان کی دلوں پر اس کی اثرات تھے بلکہ بعض انتہائی قابل لوگوں نے مجھے بتلایا کہ مفتی صاحب تھنڈی کا احساس ہو رہا تھا یعنی تھنڈی لگ رہی تھی ایسا اب ظاہر ہے اللہ کی ایک نیک بندے کی روح قبض کرنے کا جب ایک نظام ہوتا ہے خدای نظام ہوتا ہے تو یہی حالت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں جو رشاد فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنزُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ وَلَاكِلَّا تُبْسِرُونَ فَلَوْلَا اِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينٍ تَرْجِعُونَهَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ میں آپ کو ترجمہ سنا دوں قرآن اللہ کا خط ہے دیکھو مرنا مجھے بھی ہے مرنا آپ کو بھی ہے جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو میور آپ کس چیز کی مولی ہے کھیت کی مولی ہے مجھے بھی جانا ہوگا آپ کو بھی جانا ہوگا بس اللہ سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی قابل رشق موت ہمیں بھی عطا فرمائے جو یہ لمحے منٹوں میں تیہ ہو گئے ہیں اور اللہ جو اس کے حقیقی رب ہے یَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِي الٰرَبِّكِ رَادِيَّةً مَرْدِيَّ فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِ یَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اے نفسِ مُطْمَئِنَّ اَرْجِعِي الٰرَبِّكِ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ راضی ہو کر پسند دعائش میں جاؤ فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِ جنت میں اپنے بندوں کے ساتھ یعنی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ مجھے کسی نے بدہ ہے اور راوی بھی صحیح ہے کہ کئی دنوں سے مفتصاب ایسی دعا مانگ رہے تھے کیا مانگ رہے تھے بھائی اب دیکھئے اخیری عشرے کی ہر رات میں یہ دعا مانگ رہے تھے اللہ ایسی موت عطا فرما کہ جب ہم جا رہے ہو تو لوگ رو رہے ہو سوگوار ہو اپنے آپ کو یتیم سمجھ رہے ہو خسارہ محسوس کر رہے ہو اور ہم ہستے کھیلتے بارگاہِ الہی میں جا رہے ہو معمولی نہیں اتنی اچھی موت یوں ہی نہیں ملا کرتے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں اور وہاں جو عطا کرے گا وہ تو خود قرآن میں ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيْنِ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کسی کو معلوم نہیں میں نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان تیار کر رکھا ہے اللہ ایسی نعمتیں دیں گے مَا لَا عَيْنُ رَعَتْ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا وَلَا اُذُنُ سَمِعَتْ کسی کان نے اس کو سنا نہیں ہوگا اور کسی دل و دماغ پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا اب میں اپنی بات کو ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ سمجھا کر ختم کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ دو پانچ منٹ کی دعا بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا جِنہوں نے زبان سے یہ اقرار کیا رَبُّنَا اللَّهُ ہمارا رب اللہ ہے میں نے بھی کہا اور میں اس پر برقرار ہوں میری ماں بہنوں نے بھی کہا وہ اس پر برقرار ہیں اور قیامت تک بلکہ موت تک برقرار رہیں گے ثُمَّ اسْتَقَامُوا کیا ہوگا؟ تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے اُترتے ہیں یعنی ان کی روح قبض کرنے کے لیے میں اسی محلے میں ایک صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا کئی سال ہو گئے میں پہنچا تھا تو مجھے ایک مُعمر خاتون بڑھیا نے کہا مفتی صاحب جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی تو بہت خوشبو آ رہی تھی اس خاتون کی اور اس خاتون نے کہا میں نے وہ خوشبو محسوس کی میں نے کہا بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے فرشتے جنت سے خوشبویں لے کر آتے ہیں لیکن اللہ کبھی کبھی کسی نیک بندے کو یہ بطور تحفہ اور انعام کے ان کو بھی معطر کرا دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ان لوگوں پر ان مرنے والوں پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں وَلَا تَخَافُوا خوف نَكَرُوا وَلَا تَحْزَنُوا اور غم نَكَرُوا وَأَبْ شُرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اور خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا واقعیتن اللہ جنت میں کیا عطا فرمائیں گے کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے بس جو اللہ یہاں ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے روزے کے وقت اور آخر میں جب آخری دو پانچ روزے تھے اس وقت کتنا اچھا لگتا تھا کہ انتظار رہتا تھا کہ معزن اللہ اکبر کہیں اور شربت کی پہلی گھونٹ جب وہ زبان پر مس ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی ساری لذتیں اس پہلی گھونٹ میں سمٹ کر آگئی بھائی مجھے ایسا لگتا تھا آپ کو لگتا تھا ہاں بھائی مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا انتظار رہتا تھا کبھی باہر نکلے ہو کام سے اور گرمی ہوتی تھی تو انتظار رہتا تھا کہ بھائی کب معزن اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرے گا اور جب پہلی گھونٹ پیتے تھے تو آنکھوں میں اور پورے دل و دماغ میں اس کی اثرات ہوتی تھے اللہ سچے سچے رسول نے یہ کہا ذہب الزمع وابتلت العروق وسبت الاجر انشاء اللہ رسول اللہ نے کہا رسول اللہ نے کیا کہا ذہب الزمع پیاس چلی گئی وابتلت العروق رگیں تر بتر ہو گئی اور اجرتو سابق اللہ حنایت فرمائیں گے تو جس اللہ نے ہمیں اس پانے میں دنیا کا جو پانی ہے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے تو جنت کا پانی کیسا ہوگا قرآن میں ہے مسل الجنت اللہ تی وعید المتقون فیہا انہار من مائن غیر آسن وانہار من لمن لم يتغیر تعمو وانہار من خمر لدت للشاربین وانہار من عسل مصفہ بھائی اس کا ترجمہ کر دو جی چاہتا ہے کر دو تو اگر تھوڑا وقت لمبا ہو جائے تو حرج نہیں تو مسل الجنت جو اللہ نے مفتی صاحب کو عطا فرمائی ہے اور صرف مفتی صاحب کو تھوڑی دیں گے جو لوگ مفتی صاحب کے مناقب بیان کرتے ہیں ان کو بھی دیں گے صاحب اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی دیں گے تو سننے والیوں کو بھی اللہ کہے گا کہ میرے نیک بندے کے مناقب بیان کیے جا رہے ہیں کہ چلیے ان کو تو دے دیں ان کو بھی شامل کر لوں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال یہ اللہ کے نیک بندوں کو پسند کرتے ہیں تو ہم ان کو اس لئے پسند کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے ظاہر ہے اب اس لئے تھوڑی ان کی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک انسان تھے ارے وہ انسان کے ساتھ ساتھ اللہ والے تھے اور اللہ والے ہم کو پسند ہیں اس لئے ان کی مناقب کو بیان کر رہے ہیں تو مسحل الجنہ اس جنہ کی مثال جس کا اللہ نے اپنے بندوں کو وعدہ کر رکھائے فیہا انہار ممہ اس میں پانی کی نہریں ہیں لیکن کیسی من غیر آسن وہ پانی ایسا ہوگا جس میں بدبو پیدا نہیں ہوگی اور ہمارے یہاں تو اگر تھوڑی سی غفلت ہو تو وہ اللہ کی ایک مخلوق جس کو پورے بولتے ہیں پورے وہ تیرنے لگتی ہے اندر تو یہاں کا پانی تو بگڑ جاتا ہے من غیر آسن وانہار من لبنن لم يتغیرتام اور بھائی دودھ کی نہریں اور ایسی نہریں جس کا مزا کبھی نہیں بدلے گا یہاں کا دودھ تو اگر رات کو مل ہم نے چھوڑ دیا تو وہ بگڑ جائے گا ابتہ ایک فائدہ ہوگا کہ دہی لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی مسئلہ نہیں لم يتغیر تام ہو اس کا مزا ہی بدل جائے گا ہماری والدہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا بھائی یہاں تو اتنا چہدود ایک صاحب ڈیری کا بیشنے آتے ہیں تو کبھی پھٹتا نہیں ہے میں نے کہا اممہ دودھ ہو تو پھٹے نہیں اب دودھی نیت کیسے پھٹے گا یہ تو کیمیکل بیشنے آتے ہیں اور کہاں بہت شاندار ملائی ہوتی ہے اب اس ملائی کو ہٹا دو تو آئینہ لانے کی ضرورت نہیں صاف دکھے گا چہرہ یہ تو لوگوں کی صیحتوں کے ساتھ تندرست کے ساتھ کھیلوار کرتے ہیں وہ دودھ نہیں ہے وہ کیمیکل پھلاتے ہیں آپ ملک لیجئے اس کو اللہ کہتے ہیں میرا دودھ ایسا ہوگا لم یتغیر تعم جس کا مزہ نہیں بھی دائیا وَأَنْهَارُمْ مِنْ خَمْرِ لَذَّةِ لِّشَّرِبِ اور بھائی شہد کی نہرہ مخم شراب کی نہرہ یہاں کی شراب ایسی ہیں کہ آدمی کا عقل ہی ختم ہو جائے حواس گم ہو جائے وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا وَأَنْهَارُمْ مِنْ أَسْلِ مُصَفَّةِ اور شہد کی نہرہ یہاں کا شہد تو بہت کچھ ڈال کے لاتے بڑا شاندار ہے شاندار ہے اور فریز میں رکھا تو گڑ بن جاتا ہے ایک فائدہ ہوتا ہے گڑ لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی دیکھو تو وہاں کی نعمتوں میں زوال نہیں وہاں کی جوانی میں زوال نہیں وہاں کی کوئی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی خود قرآن میں ہے کہ وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی بہرحال اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو جنت انشاءاللہ انعائت فرمائی ہوگی ہم ان کے لئے تھوڑا بہت عیسال سواب بھی کر لیتے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ فرشتے کہیں گے ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہے اور آخرت میں بھی رہیں گے فرشتے کہہ رہے ہیں تمہارے لئے وہ سب ملے گا جو تم چاہو گے جو چاہو گے ملے گا وجہ نظلم من غفور الرحیم تم رب العالمین کے مہمان ہوں گے تو میزبان اللہ ساری لذتوں کا منبع و سرچشمہ کون اللہ تو کتنی لذت والی دیکھو ہمارے ایک چھوٹی سی زبان نوٹوں کی ہیں اس میں دس ہزار الگ الگ کھانے کھا سکتے ہیں ہم نے ابھی تک پانسو بھی نہیں کھایا ہوں گے ابھی ساڑھے نو سو باقی ہے وہ تو جنت میں ہی کھائیں گے بھی پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ نے جب اس زبان کے اندر وہ طاقت پیدا کی ہیں قوتِ یعنی لذیذ چیزیں اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں تو اللہ وہاں قوتِ ذائقہ کتنا عطا فرمائے تو جس اللہ کے اندر یہ طاقت ہیں گوشت کے چھوٹے ٹکڑے میں ذائقہ پیدا کر دے لذت پیدا کر دے اللہ وہاں کیا کیا لذتِ عطا فرمائیں بس یہی ہے کہ پانچ وقت تک ہی نماز پڑھو روزے رکھو استطاعت ہو تو حج کرو مال دی آئیں تو زکاة دو اور اپنی یہ نوٹوں کی کی حفاظت کرو زبان سے جھوٹ نہ ہو زبان سے غیبت نہ ہو زبان سے گالی گلوش نہ ہو مفتی صاحب کو اللہ نے زبان پر بڑا قابو عطا فرمایا تھا کبھی میں نے گالی ان کی زبان سے نہیں سنی کبھی نہیں سنی کبھی کسی کو تو تو نہیں کہا برا بھلا نہیں کہا یہ ہستے ہی رہتے تھے وہ ہسنے کے بہت عادی تھے کوئی کچھ کہے تو وہ ہستے ہستے گر گر جاتے تھے اتنا ہستے تھے لیکن مجال ہے کہ کچھ بولے کچھ نہیں اللہ تعالی نے یہ وصف ان کو عطا فرمایا تھا چونکہ میرے تو چھوٹے بھائی ہیں برس ہا برس ساتھ میں بھی رہے خیر اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان پاکیزہ نفوس کی تقلید کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی اور ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرمائے اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے دل و دماغ کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے پیٹ کی حفاظت پر آئے حرام چیزوں سے مفتی صاحب کی خوبی تھی یہ حدیعہ قبول نہیں کرتے تھے بہت کم کسی کا لیتے تھے اور دیکھا کہ تھوڑا سا بھی شبہ ہے اور زبردستی دے رہے ہیں تو لے لیتے تھے وہ خود نہیں رکھتے تھے یہ تو خود دیکھا ہوا ہے کسی اور کو دیکھتے تھے بھائی یہ تو آپ کے لیے دے گئے ہیں آپ لیجئے اور یہ تواتر کے ساتھ یہ ساری بات ہے میں نے فجر کے بات بھی سنی ہے متعدد لوگوں نے سنائی ہے اور گھر میں بھی سنی مجھے خود بھی اس کا ذاتی تجربہ ہے خیر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم کسی کا تذکیہ نہیں کرتے سب سے بڑی ذات تو اللہ کی اللہ نے جیسے ان کو توفیق اتا فرمائی اللہ ہمیں بھی اتا فرمائے گا اللہم صلی و سلم علی سیدنا محمد و علیہ و صحبہ اجمین اللہ مفتی صاحب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما پسمندگان کو سبری جمیل اتا فرما اللہ ان کا نعم البدل اتا فرما اللہ ان کی پھوپی ان کی خالہ اور ان کی والدہ جنہوں نے ان کی تربیت میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے اللہ انہیں جزائے خیر اتا فرما اللہ ان کے جو کام رہ گئے ہیں اللہ ان میں برکت اتا فرما مفتی صاحب کی خوبی بیان کرنا رہ گئی کہ وہ بہت بڑے بڑے ادارے چلاتے تھے خاص کر کے اوریسہ وغیرہ میں چھوٹے چھوٹے مکاتب چلاتے تھے ان کی فکر فرماتے تھے یہ ان کا کام تھا اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا لوگوں کو کلمہ سکھانا تعلیم سکھانا دین سکھانا یہ ان کا امتیازی وصف رہا اور ان کی فکر کی ان کے بچوں کی فکر انہوں نے کی اللہ مفتی صاحب کو اس خدمات پر جزائے خیر اتا فرمائے انہوں نے دین کو اوڑنا بشونا بنایا خود دیندار تھے دین کے لئے زندہ رہے اور دین کے پھیلانے ہی کے لئے وہ زندہ رہے خود دیندار تھے دین کی تلقین کرتے تھے دین کے لئے زندہ تھے اور دین کے لئے ہی اپنی جان کو اپنی سانسوں کو اخیر تک دین ہی کے خاطر گزارنا چاہتے تھے اللہ ان کی مسائی جمیلہ کو قبول فرما اللہ وہ انسان تھے ان کی لگجشوں کو ماف فرما عالم اسلام کی افادت فرما عالم عربی کی افادت فرما حرمین شریفین کی افادت فرما مساجد کی مکاتب کی افادت فرما خانقاہوں کی افادت فرما مرکز مرکز کی عمال کی افادت فرما جتنی جماعتیں تیری راہ میں چل رہی ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرما تیرے کام کو عام اور تام فرما جو بیمار شفائے کاملاتا فرما جو جیل میں محبوس ہیں ان کے لئے بائزت ریائی کا سامان فراہم فرما اللہ جو والدین جن کے جا چکے ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دونوں میں سے دو یا کوئی ایک بھی زندہ ہوتا اللہ ان کی عمر میں صیحت اور آفیت کے ساتھ برکت اتا فرما اے اللہ ہماری دعاوں کو محض اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمین برحمتکا یار